بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تہنیہ فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ہماری یوٹیوب چینل تہنیہ ماتمیٹکس کلاسز میں آج ہم پڑھیں گے مربی مساوات کی جزروں کی نویت پیج نمبر چمالیس پہ ہے مربی مساوات کی جزروں کی نویت نیچر آف روٹس آف کارڈریٹک ایکویشن سب سے پہلے ہم نے مربی مساوات حل کرنا دیکھیں مربی مساوات کے عام صورت کیا ہے ایکس کی دوسری جہاں بی ایک جمعیسی مساوی زیرو یہ ہم نے پڑھے کہ جزر کا جزر مال مطلب اس کا ضابط نمبر مساوات کا جو ضابطے سے ہم کیا کرتے ہیں حل کرتے ہیں تو وہ ضابطہ لکھے ہیں مرپس یہ بھی ہمیں پتا ہے ایکس مساوی منفی بی جہاں منفی بی کی دوسری منفی چار ایسی پٹے دو اے ہو تو ہوتے ہیں اس کا ہم نے کیا کرے مطالعہ کو کر چکے ہیں تو ہم نے یہ کیا کرے پڑ چکے سب سے پہلے دیا ہے اگر بی کی دوسری منفی چار ایسی مساوی ہے زیرو اگر بی کی ویلی منفی چار ایسی مساوی ہے زیرو آگئے تو وہ کیا ہو جائیں گا حقیقی اور مساوی ہو جائیں گا مرب مساوات کے جزر کیا ہو جائیں گے حقیقی اور مساوی ہو جائیں گا اگر بی کی دوسری منفی چار ایسی گریٹر دن کیا دیا ہے زیرو دیا ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے حقیقی اور غیر مساوی ہو جائیں گے یاد رکھیں بی کی دوسری منفی چار اے سی greater than zero دی ہے مطلب اس کی value وہ کیا جائیں گا حقیقی اور غیر مساوی ہے وہ آجیں گا اگر بی کی دوسری منفی چار اے سی less than zero ہے تو کیا ہو جائیں گے حقیقی عادت نہیں ہے مطلب وہ کیا حقیقی عادت نہیں ہوتے یعنی یہاں مربع مساوت کے جزر کیا ہو جائیں گے حقیقی نہیں ہوتے مطلب وہ کیا تھے غیر حقیقی ہوتے تو مربع مساوت ایکس کی دوسری جمع بی ایک جمع سی مساوی zero کے جزروں کی نوعیت بی کی دوسری منفی چار اے سی کی خیمت سے ظاہر ہوتی ہے اس لئے بی کی دوسری منفی چار اے سی کو مربع مساوت کا کیا کہتے ہیں ممیز کہتے ہیں بی کی دوسری منفی چار اے سی کیا دیا ہوا ہے بی کی دوسری منفی چار اے سی کو مربع مساوت کا کیا کہتے ہیں ممیز یعنی مربع مساوت کا ممیز کہتے ہیں یعنی کیا کہتے ہیں ہم ہم اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ڈسکریمنٹ کہتے ہیں اسے ڈیلٹا علامت سے زہار کہتے ہیں اس طرح سے یہ جو تریکون بنے ہوا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈیلٹا کہتے ہیں یہ علامت کا نام کیا ہے ڈیلٹا ڈیلٹا کیا ہے لاتینی حرف ہے اب ہم دیکھیں گے ہم نے یہاں پر دیکھیں بی کے دوسری ونفی چار اسی مساوی اگر زیرو ہے تو وہ کیا ہو جائیں گا حقیقہ اور مساوی ہو جائیں گا بی کے دوسری ونفی چار اسی زیرو دیا ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے حقیقہ اور غیر مساوی ہیں اب بی کے دوسری ونفی چار اسی زیرو ہے تو وہ کیا ہے حقیقی عدد نہیں ہے مطلب وہ کیا ہے غیر حقیقی ہے ہمارے پاس یہاں کچھ خیمتیں عملی کام میں دیئے ہوئے ہیں زیل میں دی ہوئی معلومات کی بنا پر خالی جگہ مکمل کیجئے ممی اس کی خیمت دی ہوئی ہے جذروں کی نویت ہمیں پہچاننا ہے یہاں پر کیا دیئے ہوئے پچاس دیئے ہوئے پچاس مطلب کیا ہوگئے یہ کونسی ویری ہوگئے اس سے پچاس ہے منفی پچاس ہے یہ نہیں ہے یہ جماع پچاس ہے اس کا مطلب یہ کیا ہو جائیں گے حقیقی اور غیر مساوی ہے تو ہم یہاں لکھیں گے اس طرح سے حقیقی اور غیر مساوی ہے اب اسی طرح سے یہاں پر کیا دیئے ہوئے ہیں یہاں جماع کے پچاس اس لئے کیا ہوگے حقیقی اور غیر مساوی ہوگئے ہیں منفی 30 آگیا منفی 30 منصہ بھی کیا ہوگیا یہ غیر حقیقی ہے مطلب یہ کیا ہے حقیقی ہے ایسا نہیں ہے اسے ہم لکھیں گے غیر حقیقی اب یہاں پر کیا دیو ہے 0 الممیس کی حیمت کیا دیو ہے 0 مطلب ڈیلٹا کی حیمت 0 دیا ڈیلٹا مطلب بے کے دو سے منفی چار ایسی ہے دیلٹا کے ذماز بے اس کی بڑی لکھیں دیو ہے 0 ہے مطلی وہ کیا ہے حقیقی اور مساوی ہے تو ہم یہاں zero مطلب کیا لکھیں گے یہاں پر کیا لکھیں گے حقیقی اور مساوی لکھیں گے تو ہم یہاں لکھیں گے حقیقی اور مساوی ہے اس طرح سے ہم لکھیں گے پھر پیج نمبر پینتہ لس پر حل کا تھا مثالیں ہیں مربع مساوی دیو ہے ممیز معلوم کرنا ہے مربع مساوی کیا دیو ہے مساوی دیو ہے ممیز معلوم کرنا ہے مطلب مربع مساوی ایسٹیز لکھے کام والدن ایکس کے دوسری جہاں بی ایکس جمع سی مسائل زیرا ابھی تک ہم نے جس طرح سے اے بی سی خیمت معلوم کرے اس طرح سے ہم نے یہ اے بی سی خیمت معلوم کرے اور اس میں صرف کیا دیئے وہ ہے ممیز معلوم کی جی کیا دیئے وہ ہے ممیز دیئے وہ ہے تو بی کی دوسری منفی چار اسی صرف ہمیں اتنا ہی معلوم کرنا ہے اس میں ہم نے اس کی ویلی رکھے ہمارا آنسر یہی پر فنیش ہو گیا اس طرح سے ہم نے یہاں کرے آپ کو بہت اچھ سے حل کرنا ہے اس طرح سے مثال نمبر دو دیئے منزل زیر مربع مساواتوں کو ممیز سے جذروں کی نویت متعین کیجئے یعنی اسی بھی ہم نے کیا کرنا ہے مربع مساوات کی کیا کرنا ہے نویت معلوم کرنا ہے مطلب یہ کیا ہے حقیقی اور مساوی ہے کیا حقیقی اور غیر مساوی ہے کیا غیر حقیقی ہے کیا حقیقی نہیں ہے یہ سب ہمیں کیا کرنا ہے یہ معلوم کر کر ہمیں لاسٹ میں آنسر بھی لکھنا ہے صرف ہمیں انسار ہی نہیں معلوم کرنا ہے ہمیں کیا لکھنا ہے نویت بھی معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اسawadی مسawad کا معاظہ ایک ایک ایکس کی دوسری جہاں بیک جہاں اسی سے معاظہ نہ کرنے پر ای بی سی خیمت معلوم کرے بی کی دوسری منفی چاہ رہے اسی معلوم کرنے پر اس کی ویلے معلوم کرے اور اسے ہم کی صدار کرتے ہیں دیلٹا سے تیسلہ دیلٹا لیے ابھی ہاں دیکھیں انسار کیا آگیا منفی اکتیسہ آگیا منفی اکتیسہ آگیا مطلب یہ کیا آگیا لیس دن کیا آگیا زیرو آگیا مطلب اس کی خیمت کتنی ہے منفی اکتیسہ آپ لوگوں کو سبی کو بتا ہونا چاہیے زیرو سب سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن زیرو سے زیرو کس سے چھوٹا ہوتا ہے ایک سے چھوٹا ہوتا ہے دو سے چھوٹا ہے لیکن زیرو سے چھوٹا کیا ہے زیرو سے چھوٹے بھی نمبر ہوتے ہیں زیرو سے چھوٹے نمبر ہوتے ہیں منفی ایک منفی دو منفی تین منفی چا اس لئے اس کا مطلب کیا ہے منفی اکتیس جواب آیا ہمارے پاس ڈیلٹا کا آنسر کتنا ہے جب آپ یہ پورا حل کریں گے ہم یہاں نہیں سمجھا رہے ہیں جب آپ آپ کو حل کرنا بہت اچھے سے آتا ہے جب آپ یہ حل کریں گے تو اس کا آنسر کیا آجیں گا منفی اکتیس آجیں گا منفی اکتیس آنے پر آپ کو یہاں پر کیا لکھنا پڑھیں گا منفی اکتیس مطلب یہ زیرو آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے یہاں پر کیا آ رہا ہے منفی اکتیس چھوٹا ہے مطلب یہ کیا ہے زیرو اگر آپ کے پاس دیاوہ ہے دو اور ایک دیاوہ ہے دو اور ایک میں سے بڑا کیا ہے تو آپ کیا کریں گے دو ہے تو دو کے طرف اس طرح سے سمبول بنا دیں گے اگر یہاں تین رہتا تھا یہاں دو رہتا تھا تو آپ اس طرح سے سمبول بنا دیتے اسی طرح اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر اس کی ویلیو کتنی ہے اکتیس ہے اور یہ زیرو ہے تو اکتیس میں زیرو دوروں میں سے کون بڑا ہے زیرو بڑا ہے اس کا مطلب زیرو اکتے کہ اس طرح سمبول بنیں گے اور یہ کیا ہو جائیں گا منفی میں ویلیو آگئے اس کا مطلب یہ کیا ہے محصورت کیا ہے غیر حقیقی ہے مطلب یہ حقیقی نہیں ہے ہم نے لاسٹ میں یہy پر دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر دیئے واہ حقیقی نہیں ہے تو ہم وہاں پر لکھ رہے ہیں غیر حقیقی ہے بول کا تو اس سے یاد رکھیں جب بھی منفی میں ویلیو آجیں گی وہ کیا ہو جنگی غیر حقیقی ہو جنگی جمعہ میں آگئی تو وہ کیا ہو جنگی حقیقی اور غیر مساوی ہو جنگی اگر مساوی ہے زیرو ہے مطلب وہ کیا ہے حقیقی اور مساوی ہے اس طرح سے ہم نے یہ حل کرے یہ آگے سامن میں اچھا اب یہاں پر کیا ہے مثال نمبر دو نہیں حل کری بھی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح حل کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ مساویت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے ایکس کی دوسری ایکس کی دوسری جو بھی ایک جمعہ سی سے ہم نے معزنہ کرے تو اے بی اور سی کی ہمیں خدمت معلوم کرنا ہے تو اے کی ویلیو کی آجیں گی ایک بی کی ویلیو آلویڈی لکھ ہوا ہے دو اور سی کی ویلیو کتنی آجیں گی منفی نو ہمیں پتا ہے بی کی دوسری منفی چار ای سی اس میں ہمیں یہ ویلیو رکھنا ہے تو بی کی دوسری مطلب دو کی دوسری ہو گیا منفی چار چار اے اور سی ہے تو اے کی ویلیو کتنی ہے ایک ہے اور سی کی ویلیو کتنی ہے منفی نو تو یہ منفی نو لکھ دیئے دو کی دوسری مطلب کتنا ہو گیا چار اور یہ منفی اور یہ منفی زرد ہے منفی منفی جمع ہو گیا چار ایک اچار ہو گیا اور چار نائے کتنا ہو گیا چھتیس ہو گیا چار نائے کتنا ہو گیا چھتیس ہو گیا چھتیس ہو گیا اچھا بتائے یہ چالیس بڑا ہے کہ zero بڑا ہے زیرو بڑا ہے یہ چالیس چالیس بڑا ہے تو اس طرح سے اس طرح سیمبول یہاں پر لکھیں گے تو اس لیے مربع مساوت کے جذر کیا ہو جائیں گے حقیقی اور مساوی ہو جائیں گے یاد رکھیں جبی بھی ہے تو مساوی zero آیا تو حقیقی اور مساوی ہے اور کیا آ جائیں گے اگر جمع میں ویلیو آ گئی آپ کے بعد جمع کے کوئی نمبر آ گئے زیرو سے بڑا جو جمع میں آگیا تو حقی اور غیر مساوی ہے اگر منفی میں نمبر آگیا تو وہ کیا ہوگیا غیر حقیقی ہے اس طرح سے ہم لیکن گے اسی طرح سے یہ سوال نمبر تین ہے اسے بھی حل کر آیا ہے آپ اسے مثالیں یہ پورے حل کیجئے اور اچھے سے سمجھ لیجئے اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے پیج نمبر چھین مربع مساوات کے جزروں اور ذریبوں کے درمیان تعلق ہمیں کیا کرنا ہے مربع مساوات کے جزروں اور ذریبوں کے درمیان تعلق معلوم کرنا ہے انگلیش میں کہتے ہیں relation between the roads of coefficients of quadratic equation اگر مربع مساوات ایکس کے دوسری جمع بی ایکس جمع سی مسائل زیرو کے جزر الفا اور بیٹا ہوں تو اب اس طرح سے جب ہی بھی آپ کو آگے چل کے جو کوششنز حل کرنا ہے آپ کو الفا اور بیٹا یاد رکھنا ضروری ہے الفا جمع بیٹا اتنا پروسیجر یاد رکھنے کی ضرور نہیں ہیں الفا جمع بیٹا کیا ہوتا ہے اتنا یاد رکھ لیجئے الفا جمع بیٹا مساوی ہے منفی بی بٹے اے یہ آپ کو ذابطہ یاد رہنا بہت ضروری ہے الفا جمع بیٹا مساوی ہے منفی بی بٹے اے اور اس کے بعد ہے الفا ذرب بیٹا یہ الفا ذرب بیٹا ہے یہاں پر اس طرح لکھا یہ دونوں کے درمیان ذرب ہے الفا بیٹا الفا ذرب بیٹا مساوی ہے سی بٹے اے اتنا یاد رہنا جائے کتنا ہے سی بٹے یہ دو ذابطے آپ کو یاد لینا ضروری ہے اس پر ہم دال دیتے ہیں آئی ایم پی اب عملی کام دیئے ہوئے زیل میں دیئے ہوئے چوکون میں مناسب عدد لکھئے مناسب عدد لکھئے اور یہاں الفا بیٹا ہے الفا بیٹا مطلب کیا ہے منفی بی بٹے ا ہے منفی بی بٹے تو یہ فارمولے کا منفی اور بی بٹے تو بی کی خیمت کیا ہے مرپس دس ہے تو یہاں لکھیں گے اور ایہی خیمت بھی کیا ہے یہاں پر دس یہ کیا ہوگیا ہے دس تو مطلب یہ دس دس کٹ ہوگیا تو جواب کتنا آتا ہمیں روپس منفی تو یہاں جواب کیا آجیں گا منفی دس منفی ایک آ دیں گا الفا جو ملہا بیٹا منفی ا پھر الفہ زرب بیٹا تو الفہ زرب بیٹا مطلب کیا ہے سی بٹے ا تو سی کی ویلو کیا ہے ہمارے پاس ایک ہے تو ایک اور اے کی ویلو کتنی ہے دس تو ہم یہاں دینچے لکھ دیں گے دس اس طرح سے ہم اسے حل کریں گے کاملی کام میں کیا آگیا الفا جمع بیٹا مساوی منفی ایک جوب آگیا اور الفا زرب بیٹا کیا آگیا ایک بٹا دس آگیا اب اسی طرح سے اس کی مثالیں ہیں آپ کو اس میں بھی کیا کہنا ہے الفا بیٹا مربع مساوی دیوی ہے کہ جزر تب الفا جمع بیٹا اور الفا زرب بیٹا معلوم کیجئے الفا جمع بیٹا اور الفا زرب بیٹا یہ آپ کو ذابطی یاد ہونے چاہیے یہ ذابطہ یاد ہی ہے اسی طرح اس میں ویلیو رکھ کر اسے کٹ کر کر آپ کو اتنا ہی معلوم کرنا ہے اسی طرح سے مثال نمبر سے دوسری ہے پھر اس کے بعد مثال نمبر تین اسی طرح سے آپ کو حل کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ بھار الفا کی تیسری جمع بیٹا کی تیسری اے کی تیسری جمع بی کی تیسری آپ کو ذابطہ یاد ہوں گا بلکل اسی طرح سے الفا کی تیسری جمع بیٹا کی تیسری ہوتا ہے الفا جمع بیٹا بریکٹ کی تیسری منفی تین الفا بیٹا بریکٹ میں کیا ہے الفا جمع بیٹا الفا کی دوسری جمع بیٹا ایک جو دوسری تو یہ کیا ہو جائیں گا الفا جمع بیٹا بریکٹ کی دوسری منفی دو الفا بیٹا اس طرح سے ہمیں اسے کیا کرنا ہے اس میں بخیمنتی رکھنا ہے اور حل کرنا ہے مثالیں ایمپورٹنٹ ہیں مثالیں یہاں سے حل کیجئے چلی پیج نمبر ارتالیس پر کیا ہے جزر دیئے ہوئے ہوں تب مربع مساوات حل کرنا جذر دیا ہوا رہے گا اور اس سے کیا کرنا ہے مربع مساوات حل کرنا ہے اس طرح سے ہماری کیا ہے فرس کیجئے ایکس متغر والی مربع مساوات کی جذر الفا اور بیٹا ہوں تب الفا کی ایکس کی ویلیو الفا ہے اور ایکس کی ویلیو کیا ہے بیٹا ہے تو اس طرح سے مساوات آجیں گی ایکس کی دوسری منفی الفا جمع بیٹا ایکس جمع الفا بیٹا مساوی زیرو یہ مساوات آپ کو یاد رکھنا ہے کونسی مذہبت یہ مذہبت یاد رکھنا ضروری ہے آپ کو X کی دوسری منفی Alpha جما بیٹاX جما Alpha بیٹا یعنی Alpha اور بیٹا جزر کے مربع مصابات کے زیل کے زابطے سے حاصل کر سکتے ہیں یعنی Alpha جما یعنی Alpha اور بیٹا جزر کے مربع مصابات کو زیل کے زابطے سے حاصل کر سکتے ہیں ایکس کی دوسری منفی ایکس جزرو کا مجموع جزرو کا مجموع مطلب جمع اور کیا جزرو کا حاصل زر جزرو کا حاصل زر سیم مساوجی جو عام صورت ہے بلکل اسی طرح سے صرف سٹارٹنگ میں منفی ہے اور بان میں جو الفا جبا بیٹا ہے اور دو سیکنڈ والم کیا ہے الفا بیٹا ہے اب اسے ہم کیا کریں گے عملی کام حل کریں گے عملی کام ہم کیا کریں گے ابھی یہی پر کمپلیٹ کرتے ہیں کیا ہے عملی کام میں دیئے ہوئے جزرو کا مجموعہ دس اور جزرو کا حاصل زرب کی اتنا ہے نو ہو تو حاصل ہونے والی مربعی مساوات لکھیں جزرو کا مجموع جزرو کا مجموعہ کتنا دیئے ہوئے دس ہمیں پاس یہ ذابطہ ہے جزرو کا مجموعہ کتنا ہوئے دس تو ہم یہ لکھ دیں گے دس ساتھ میں ایکس ہے جمع جزرو کا حاصل زرب مطلب الفا بیٹا جزرو کا حاصل زرب کتنا ہے نو ہے تو یہ نو ہو گیا پھر یہاں کیا مطلوبہ مربع مساوات تو یہاں کیا آجیں گا زیرو اس طرح سے ہم یہاں پر لکھیں گے اب سیکن عملی کام تو کمپریٹ ہو گیا اب سیکن عملی کام کیا دیو ہے الفا مساوی ہے دو بیٹا مساوی ہے پانچ جزرو والی مربع مساوات کون سی ہے تو ایکس کی دوسری جو ہمیں پر ذابطہ ویاد رکھے الفا جمع بیٹا ہے مطلب ہم یہاں پر الفا اور بیٹا کیا آجیں گے خیمہ دیں گے تو الفا ایک ویلیو کتنی ہے دو اور بیٹا ایک ویلیو کتنی ہے پانچ ایکس جمع اور یہ پھر کیا ہے الفا بیٹا ہے زرب میں ہے تو الفا ایک ویلیو آجیں گی دو اور بیٹا ایک ویلیو کتنی آجیں گی یہاں پر پانچ اور لڑی یہاں پر دیا ہوا ہے تو کتنا ہو جنگے ایکس کی دوسری پانچ اور دو کتنا ہو جنگا سات ایکس اور پانچ دونی کتنا ہو جنگا دس مساوی ہے زیرو تو سیکنڈ عملی کام بھی ہمارا کیا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح سے مثال دیئے بھی ہے پیج نمبر اٹھالیس پر الفا یہاں پر جس مربع مساوات کے جذب منفی تین اور منفی ساتھ ہو ایسی مربع مساوات بنائیے فرض کیجئے الفا کیولی منفی تین اور بیٹا کیولی منفی ساتھ ہے مربع مساوات میں رکھیں مربع مساوات کا ذابطہ بھی ہاں پر کیا ہو جنگا یہاں پر ایکس کی دوسری منفی الفا جمع بیٹا ایکس جمع الفا بیٹا مساوی ہے سی رو یہ رکھ کر اس میں اخیمتیں رکھنا ہے اور حل کرنا ہے یہ آپ حل کیجئے یا پھر جب ہم پریکٹس سٹھ حل کرائیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گا تو اس کے بعد نیکسٹ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے مربع مساوات ایکس کی دوسری جمع بی ایک جمع سی مساوی زیرو کی جذب الفا اور بیٹا ہوں تک یہ کیا ہو جاتا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ایک بار جمع میں ایک بار منفی میں لکھتے ہیں الفا جمع بیٹا یعنی منفی بیٹا بی بٹے اے اور الفا جارب بیٹا مطلب کیا ہو جائے گا سی بٹے اے اس طرح سے ہم لکھتے ہیں یہ یہاں پر دیا ہوا ہے آپ کو یاد نہ رہا ہے تو آپ یہ اسے لکھ کر یاد رکھیں لیجئے ڈیلٹا مساوی ہے زیرو ڈیلٹا کی ویلو اگر زیرو آتی ہے تو دونوں کیا ہوتیں گے دونوں جذب کیا ہو جائیں گے مساوی اور حقیقی عدد ہو جائیں گے ڈیلٹا زیرو آگیا مطلب ڈیلٹا کی ویلو کیا آگیا اگر جمع میں ہو تو کیا ہو جائیں گے مروع مساوی کی جذر غیر مساوی اور حقیقی عدد ہوتے ہیں اور ڈیلٹا کی ویلو کیا ہے زیرو آگیا یعنی منفی میں ویلو آگیا تو مروع مساوی کی جذر کیا ہو جائیں گے غیر حقیقی ہو جائیں گے اگر منفی میں ویلو آتی ہے ایک منفی دو کچھ بھی کچھ بھی اس طرح سے آگیا منفی ایک منفی دو تو اس ٹائپ میں ہمیں کیا ہو جنگی وہ غیر حقیقی ہو جنگی اگر جمع میں آتے ہیں چار تین پانچ زیرو اس طرح سے بھی آتا ہے زیرو آگیا تو دو آگیا زیرو نہیں کیا ہونا چاہیے دو چھا تین پانچ کوئی بھی نمبر جو جمع میں آرہے ہیں تو وہ کیا ہو جنگی حقیقی عادت ہو جنگی اور صرف زیرو آگیا اور وہ بھی دونوں مساوی میں آگے تو وہ کیا ہو جائیں گے مساوی اور حقیقی عادت ہو جائیں گے ہم لاشک میں دیئے جن مربع مساوات کے جزر الفا اور بیٹا ہوتے ہیں اس مربع مساوات کو ایکس کی دوسری منفی الفا جمع بیٹا ایکس جمع الفا بیٹا مسائی زیرو سے ظاہر کرتے ہیں اس طرح سے اتنا پروسیجر تھا آپ یہ پورا اچھی سے پڑھ لیجئے اب ہم کیا کرتے ہیں ڈائریک مشخی سے دو اشاریہ پانچ حل کرتے ہیں مشخی سے دو اشاریہ پانچ کا پہلا سوال کیا ہے بندرزل خالی چوکون مکمل کیجئے جو ابھی ہم نے اتنا سارا پڑھے وہ اسی میں سے ہمیں یہ کیا کرنا ہی حل کرنا ہے جیسا جیسا آپ حل کریں گے جیسا جیسا آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو وہ کیا ہو جنگا اچھ سے سمجھ میں آ جائیں گا تو سب سے پہلے کیا دیو ہے مربع مساوہ دیو ہے ایکس کی دوسری جمع بی جمع اسی مساویہ زیرو دیو ہے اس کے بعد دیا ہوا ہے بی کی دوسری منفی چار ایسی مساویہ پانچ اگر جمع میں ویلیو آگئی تو ہم نے آپ کو ابھی بتا ہے یہ کیا ہو گئے بی کی دوسری منفی چار ایسی کی ویلیو ایک بار کیا گئی جمع میں آگئی جمع کے پانچ ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے حقیقی اور غیر مساویہ تو ہم یہاں لکھیں گے حقیقی اور غیر مساویہ تو ہم یہاں لکھتے ہیں حقیقی اور غیر مساویہ اسی طرح سے بی کے دوسرے منفی چاری سی کی خیمت کتنی آگئی منفی پانچ آگئی تو جمع کے پانچ دے تو حقیقی اور غیر مسائی ہے منفی میں آگئی ویلیو یعنی کیا آگئی لیس دن ویلیو کتنی آگئی زیرو آگئی تو اس کا مطلب کیا ہے بولیتے ہم نے غیر حقیقی ہے تو ہم یہاں لکھیں گے غیر حقیقی عدد ہے کون غیر حقیقی عدد ہے منفی پانچ تو یہاں پر ہم لکھیں گے غیر حقیقی عدد یا عدد بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر دیئے وہ ہے جزروں کا مجموعہ منفی ساتھ دیئے وہ ہے جزروں کا حاصل زرب کتنا دیئے وہ ہے پانچ دیئے وہ ہے تو ہمیں ذابطہ پتہ یہیں اوپر لکھا ہے ایکس کے دوسری منفی الفا جمع بیٹا ایکس یہ مجموعہ ہے اور الفا بیٹا کیا ہے زرب ہے تو ہم یہاں پر اس مسامات میں ہم یہاں کیا لکھیں گے ایکس کی دوسری لکھیں گے یہاں منفی ہے تو یہاں پر بھی ہم منفی لکھیں گے الفا جمع بیٹا مجموعہ ہے جزروں کا مجموعہ کتنا ہے منفی ساتھ ہے مطلب وہ منفی اور یہ منفی ملا دیکھ کے ہو گیا ساتھ ہو گیا اور ساتھ میں کیا رہا ہے ایکس ہے تو یہ ایکس آ جائیں گا پھر یہاں پر کیا ہے جمع ہے اس کا مطلب یہا جمع انگی ہے اور الفا بیٹا مطلب جزرو کا حاصل زرب کتنا ہے پانچ ہے مساوی کے مساوی اور یہاں کیا جنگا زیرو جواب آجیں گا اس طرح سے ہم حل کریں گے تو جزرو کا مجموعہ دیا تھا تو ہمیں پس یہ ذابطہ ہے یہ ذابطک تاریخ اسے ہمیں کرنا ہے ٹیکس کی دوسری منفی الفا جمع بیٹا الفا جمع بیٹا مطلب مجموعے میں ہے جمع میں ہے اور یہ کیا ہے الفا زرب بیٹا مطلب یہ زرم میں ہے مطلب یہ کیا ہو جنگا جزرو کا حاصل زرب تو مجموعہ دیا ہے جزرو کا مجموعہ منفی ساتھ دیا تھا جزرو کا حاصل زرب پانچ دیا تھا تو یہاں ایکس کی دوسری ہے تو ہم نے یہاں ایکس کی دوسری لکھے یہاں منفی تھا تو یہاں منفی لکھے لیکن ہمیں پس الفا جمع بیٹا خیمت کتنی تھی منفی ساتھ تھی وہ منفی اور یہ منفی گزر دی تو منفی منفی جمع ہوگا تھی جمع اور یہ ساتھ کے ساتھ یہاں ایکس ہے تو ایکس یہ جمع کے جمع اور یہ alpha βیٹا کی viuیو کی نہیں تھی پاس تو اس طرح سے ہم یہاں complete کریں گے اب اسی طرح سے ہم کیا کریں گے alpha βیٹا کی ختمت مانگ گئے اگر alpha اور beta زیل کی مربع مساوات کے جذر ہوں تب alpha اور beta زیل کی مربع مساوات کے جذر ہوں تب تو یہاں کیا ہے دو ہیں دو کس کی ویلیو ہیں اے کی ویلیو تو ہم یہاں اس طرح سے لکھ رہے ہیں ااں پہ تو اسے کاعب پہ اچھی سے لکھیں تو ایک کی ویلو کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس ایک ہو جائیں گے بی کی ویلو کتنی آ جائیں گے ونفی چار آ جائیں گے اور سی کی ویلو کتنی آ جائیں گے ونفی کتنی جو ہم نے مربع سوات کی عام صورت ہے ایکس کی دوسری جماع بھی ایک جماع سی اس سے ہم اے بی سی کی ویلو کس طرح نکالتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے اس مساوات کی بھی ویلو نکالے تو ایکی ویلیو آگئی ہمارا ایک ویلیو کتنی آجیں گے ہمارے پر دو یہاں دو ہیں تو ایکی ویلیو کتنی ہے دو بی کی ویلیو کتنی ہے منفی چار اور سی کی ویلیو کتنی ہے منفی تین الفا جمع بیٹا تو ہم نے الفا جمع بیٹا کی ویلیو آپ کو بھی بتے الفا جمع بیٹا کتنا ہوتا ہے مساوی منفی بی بٹے اے اور الفا زرب بیٹا مطلب کتنا ہوتا ہے بولے ہم نے سی بٹے سی بٹے knife z 공ído LP bita کے تstہ سی بٹے اب اس میں ہم اس کی خیامت رکھیں گے تو منفی کا منفی b کے خیامت کتنی ہے پس منفی چاہ تو یہ منفی چار بٹے ایک کی خیمت لکھنا ہے تو ایک کی خیمت کتنی ہیں دو یہ منفی منفی کیا ہو جائیں گا جمع تو یہ چار کے چار اور بٹے ہم کتنی ہیں دو تو دو ایک و دو تو نہیں چار مطلب alpha z 공мен btagers value کتنی آگئی دو اب alpha z 공 Rose دیئے الفا صرف بیٹا مساوی سی بٹے اے تو سی اور اے کی ویلو کتنی ہے منفی تین ہے اور بی بٹم کیا اے تو اے کی ویلو کتنی ہے دو تو اس طرح سے ہم یہاں لکھیں گے منفی تین بٹے دو یہ ہمیں معلوم ہوں گے الفا جمع بیٹا خیمت کتنی آگئی دو اور الفا بیٹا خیمت کتنی آگئی منفی تین بٹے دو اس طرح سے ہم یہ حل کر دیئے مشخص سیٹ دو اشاریہ پانچ کا سوال نمبر ایک اسی طرف سے ہم نے یہی پر حل کرے اسی کا دوسرا بھی حل کر دیئے اور اسی کا کیا کرے ہم نے تیسرا الفا اور بیٹا کی الفا جمع بیٹا اور الفا ذرہ بیٹا خیمت معلوم کرنا تھا یہ ہم نے معلوم کر لیئے امید ہے آج کا آپ کو یہ ویڈیو بسند آیا ہوں گا نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بیل ایک آن پر کلک کیجئے اور نیکسٹ کوشن کوشن نمبر دو تین آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے بھی لیں گا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ کمنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا اللہ حافظ موسیقی